نیپال ایک بہت ہی خوبصورت دیس ہے جہاں پر اکثر لوگ اپنی چھٹیاں بیتانے اور پرکرت کے قریب کچھ وقت بیتانے کے لیے آتے ہیں یہ دیس نہ کئول بھگوان بھدھ کا گھر تھا بلکہ یہ ہو نصپتیوں اور جیووں کی کئی پرجاتیوں کا نمازستان بھی رہ چکا ہے جنہیں دیکھنے کا اپنا ایک الگ ہی انداز ہے کارٹ مانڈو نیپال کی رازدھانی ہے یہ نگر سمدر تل سے چودہ سو میٹر کی اچائے پر استحت اور پچاس دسملہ وارٹ ورگ کلومیٹر میں فائلہ ہوا ہے کارٹ مانڈو نیپال کا سب سے بڑا سہر جہاں پر ریٹر کا سب سے زیادہ آگمن ہوتا چاروں اور سے پہاڑیوں سے گھرا کارٹ مانڈو اپ تیاکا کے پسچمی چھیتر میں امستحت یہ نگر یونیسکو کی بسو دھروہروں میں سامل ہیں یہاں کی رنگین سنسکرتی اور پرمپراؤں کے علاوہ بسٹری سائلی میں بنے ساندار گھر اور سائلانیوں کو آکر ست کرتے رہے ہیں یہاں کے بس سپرسدھ مندر پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں ساتھ یہاں کے پراجین باجاروں کی رونک بھی دیکھتے ہی بنتی سن دوہجار ایک کی جنگڑنا کے انصار کارٹ مانڈو مہانگر میں دو لاکھ پہتیس جار تین سو ستاسی گھر ہیں اس نگر میں قریب دس لاکھ اکیاسی ہجار آٹھ سو پہتالیس لوگ رہتے ہیں اس نگر کے تین پرمک جاتیاں نیوار خس براہمڑ اور خس چھتری اس نگر کی بھاسا نیپالی ون نیپال بھاسا ہے اس نگر کے پرمک دھرم ہندو اور بہت دھرم نیپال کے بارے میں جاننے کے لیے بس اتنا ہی نہیں یقیناً اس اسطحان کی پرکرت سندرتہ ہر کسی کو منتر مقد کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دیش سے جڑے کچھ فیکٹس اور بھی ادھک اچھم بھیت کرتے ہیں تو چلیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نیپال سے جڑے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں نیپال ایک ایسا دیش ہے جہاں پر کئی پروت چوٹیاں ایستیتیں سب سے ادھک آشتر جنبات یہ ہے کہ پورے بیسو کی دس سب سے اونچی پروت چوٹیوں میں سے آٹھ نیپال میں ہی ہیں اس میں 8848 میٹر کی اونچائی والا ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سامل ہیں عام طور پر نیپال کے پروت ہمیشہ ہی دنیا میں لوگوں کو آکرسط کرتے رہے ہیں حالانکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نیپال اونچائی اور گہرائی دونوں میں ایک بہترین شیطر ہے یہاں پر 4,375 میٹر کی گہری کالی کھنڈ کی گھاٹی ہے اسے دنیا کی سب سے گہری گھاٹی کے نام سے جانا جاتا یہ گھاٹی کالی گھنڈ کی ندی دوارہ بنائی گئی تھی ہم سبھی اپنا ستنترتہ دیوس بےہدی ہرسول لاس کے ساتھ مناتے ہیں لیکن نیپال ایک ایسا دیس جہاں پر ستنترتہ دیوس نہیں منا جاتا جی ہاں نیپال دچھڑ ایسیا کے سب سے پرانے دیسوں میں سے ایک ہے لیکن پھر بھی یہ دیس کبھی کسی اندیس یا سمراج کا گلام نہیں رہا ایسے میں جب اس پر قبضہ نہیں ہوا تو آجادی کا کوئی سوال ہی نہیں روٹتا اس لیے یہاں پر ستنترتہ دیوس کبھی نہیں منایا جاتا لیکن ہاں اس دیس میں 20 ستمبر کو راشتی سمیدان دیوس جرور منایا جاتا ہے نیپال میں کماری لڑکیوں کی پوجہ کرنے کی ایک پرمپرا ہے یہاں تک کہ اس دیس میں ایک کماری مندر بھی ہے جس کی لوگوں کے بیچ بہت ادھگ مانتہ ہے دراصل اس کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے ایک بار نیپال میں بہت ہی بھیسل بھوکا پایا تھا جس میں پورا نیپال اچھتگرست ہو گیا تھا لیکن کماری دیوی کے مندر کے آس پاس کیا جگہ کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اس کے بعد سے ہی یہاں پر نوراتر کے سمید کماری لڑکیوں کی پوجہ بات کرتے ہیں سمید کے معاملے میں نیپال دنیا کے آنے دیسوں سے تھوڑا پیچھے دراصل نیپال کا سمید ٹائم جون کے حساب سے نہیں چلتا بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے حساب سے چلتا ہے جس کے کارن یہاں کا سمید UTC ارثات بس سمانک سمید سے قریبا 45 منٹ پیچھے ہیں ایسے میں اگر آپ نیپال جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اپنی گھڑی 45 منٹ پیچھے کرنی ہوگی کارٹمانڈو نیپال کا پرمکھ بیعاپارک کیندر ہے کارٹمانڈو اتحاسی کال سے ہی ایک بیعاپارک نگر کے روب میں استحافیت ہے اتحاسی کال سے ہی کارٹمانڈو تبت چین و بھارت سے بیعاپار کرتا ہے بیعاپار اس نگر کا ایک پرمکھسر رہا ہے نگر کے ارث تنتر میں پریٹن کا بڑا پرباوہ نیپال کے زیادہ پریٹک کارٹمانڈو کے تربون انتراشتری بیمان اسثل سے نیپال آتے ہیں کارٹمانڈو میں پریٹکوں کے گھومنے دیکھنے یوم موست خریدنے کے لیے پریٹن او دھوک دوارہ بیبھن سویدھا اپلپد ہے نیپال کا تربون انتراشتری بیمان چھیتر نیپال کا ایک ماتر انتراشتری ہوای اڈڈا ہے یہاں کے لیے دلی اور بینکونگ کے راستے آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے یہاں مائی ستمبر کے بیچ جانا بہتر رہتا ہے نیپال کے بھوجن کی اگر بات کریں تو یہاں مانسہار بےہدام ہے کئی بار یہ بھی مانا جاتا ہے کہ نیپال کے لوگ چاومین یا فاسٹ پھوڑ ہی کھاتے ہیں لیکن یہاں کے پارمپرک بھوجن کے روپ میں دال بھات سب سے زیادہ خوایا جاتا ہے دال کا تڑکہ یہاں بہت خاص ہوتا ہے جس میں مسالوں کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے نیپال اور بھارت کے سمدھ ان کی سنسکرتی بھوگول اور آرثک مہتو کے کارل بہت اچھے ہیں بھارتیوں کے لیے نیپال جانا سب سے اچھا ہے انہیں کسی بھی طرح کے بیجا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھ ہی اگر کوئی بھارتی مدرہ کے ساتھ نیپال جا رہا تو وہ بھی چل جاتی اسے نیپالی مدرہ میں بدلنے کی کوئی خاص ضرورن نہیں ہندو اور بدھ سنسکرت کو دونوں دیس سازہ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے نیپال کے کارٹمانڈو راجزدھانی سے جڑے کچھ انٹریسٹنگ فیکٹ مجھے آسا ہے کہ آپ سب کو اس ویڈیو میں کچھ جانکاری حاصل ضرور ہوئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور سیئر ضرور کریں اسی طرح کے ان ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سے جڑے رہیں تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہو مست رہو خوص رہو دھنیوائے